نمسکار ایک بار پھر سے آپ سبی کا اگزام گروہ جی بھائی عربین سے ریڈوب چینل میں ہاردک سوگت ہے گائز یہ یو بی ٹرپل سی پیٹ اگزام دوہزار بائیس کے لیے آپ کی لگتا ہے کلاسے چلائے جا رہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یو بی ٹرپل سی پی ایٹی کا اگزام جو ہے آپ کا یہ نجدیک ہے اور ایسے میں گائز آپ کو سب سے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے تو چلیں میرے پیارے بھائی آج کے اس بہترین اور لاجبہ پریکٹس ایٹ کے شروعات کرتے ہیں پہلا پرسنا آپ سبی کے سامنے ہے ہڑپا کالین اسٹھلوں میں ابھی تک کس دھاتو کی پرابطی نہیں ہوئی ہے ہڑپا کالین اسٹھلوں میں ابھی تک کس دھاتو کی پرابطی نہیں ہوئی ہے اس کا انصر آپ بتائیں گے دوسری بات آپ سبی کو بتا دیں میرے پیارے بھائی کہ اگر آپ تک یہ کوئیسنس ہیں یہ اس پشٹ نہیں جارے ہیں تو ویڈیو کی کالٹی کو تھوڑا ہائی کر لیجئے گا تین سو ساٹھ میگائز آپ ویڈیو کو چلائیے گا آپ آسانی سے اس کا انصر دیکھ سکتے ہیں دیکھو گا اس کی سدھاتو کی ابھی تک پرابطی نہیں ہوئی ہے تو یاد رکھے گا میرے پیارے بھائی اس کا صحیح انصر ہو جائے گا ہڑپا کالین اسٹھل سے لوہ کی پرابطی جو ہے یہ نہیں ہوئی ہے رائٹ ہو جائے گا آپ کا اپسن ہے سی سناغ ونس کا وہاں ساشک جس کے ساشنکال میں بائی سالی میں دوتی بودھ سنگیت کا آئیوجن کیا گیا تھا یعنی جو گائی سے دوتی بودھ سنگیت ہے اس کا آئیوجن کس کے ساشنکال میں ہوا یہ پرسناب سے پوچھ رہا ہے پرسناب کی پڑکسہ کے دشتری سے امپورٹنٹ ہے بتائیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا فٹا فٹ آنسر دیجئے کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا پرفیکٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہیں میرے پیارے بھائی رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پر آپ کا ہو جائے گا جو دوتی بودھ سنگیت ہے یہ آپ کا کالا سوک کے ساشنکال میں ہوئی تھی آپسن اے یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا آپ سبھی کے سامنے چالک کی بن سکا سب سے مہانتم ساسک کون تھا چالک کی بن سکا سب سے مہانتم ساسک کون تھا اس کا آنسر آپ بتائیں گے امپورٹنٹ کوئیسن ہے اگزام کے دشتری سے بتائیں گے اس کا پرفیکٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیان دیزے میرے پیارے بھائی چالک کی بن سکا سب سے مہانتم ساسک جو ہے یہ کون تھا پولکیسن دوتی ہے رائٹ ہو جائے گا ڈیئے فرنس آپ کا آپسن نمبر ڈی جو بھی ہمارے پیارے بھائی بھائی نمیتریاں پر آپسن ڈی پولکیسن دوتی ہے بتا رہے ہیں بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا آپ سبھی کے سامنے گیت گوبند کے رچیتہ کون ہے آپ کا یہ بھی ہے گیت گوfundد کے رچیتہ کون ہے د��ència نمبر چار کا آنسر آپ بتائیں گے دیان دیزے کا میرے پیارے بھائی جوگیت گوبند کے رچیتہ ہیں یہ کون ہے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا بہت جائے گا جائے دیو رائٹ ہو جائے گا آپ کا آپسن ہی جو بھی ہمارے پیارے بھائی نمیتریاں پر آپسن ای بتا رہے ہیں کہ گیت گوبند کے رچیتہ جائے دیو ہیں اپسن اے بتا رہے ہیں بلکل صحیح انسر ہو جائے گا نشت آپ سبی کے سامنے ہیں کہ دلی کے لال کلے کا نرمار کس نے کروایا تھا میرے پہرے بھائی دلی کے لال کلے کا نرمار جو ہے یا کس نے کروایا یا کوئیسن آپ سے پوچھ رہا ہے بتائیں گے کوئیسن نمبر پانچ کا صحیح انسر کیا ہو جائے گا دھیان دیجے گا دلی کے لال کلے کا نرمار جو ہے یہ ساہ زہاں کے دورہ کروایا گیا رائٹ ہو جائے گا ڈی اے فرنس آپ کا اپسن سی اگلا آپ سبی کے سامنے ہیں بھارتی رشتی اندولن سے سمندیت کوئیسن ہے کہ نیم نیم میں سے کس اکبال نے ورنکیولر پریس ایکٹ 1878 کا سمرتن کیا یعنی کی گائز ورنکیولر پریس ایکٹ 1878 کا سمرتن جو ہے یا کس کے دورہ کیا گیا کوئیسن نمبر چھے کا آنسر آپ بتائیں گے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا کوئیسن آپ کے اقزام کی پانٹ اپیس ایمپورٹنٹ بہت ہے پلیز جلدی جلدی آنسر دیجئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہیں میرے پہرے بھائی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا پائینئر اکبار میں کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا اپسن اے آگے بڑھتے ہیں آگرہ میں اچھ نیالے کی اصطاپنا کس کے کاریا کالے میں ہوئی گائز آگرہ میں اچھ نیالے کی اصطاپنا جو ہے یا کس کے کاریا کالے میں ہوئی اس کا آنسر آپ بتائیں گے کوئیسن نمبر سات کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا ہو جائے گا لارنس کے کالے میں اپسن اے ہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلہ آپ سبھی کے سامنے ایٹین فیپٹی سیبن کی قرانتی کس قرانتی کار کا نام رام چندر پانڈرنگ تھا کہنے کا مطلب ہے گائز کی زب اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی ہو رہی تھی تو اس میں گائز کس قرانتی کاری کا نام رام چندر پانڈرنگ تھا رام چندر پانڈرنگ جو ہے یہ گائز کس کا اصلی نام تھا کوئیسن نمبر آٹھ کا آنسر آپ بتائیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہیں میرے پیرے بھائی کن کا نام تھا یاد رکھے گا وہیں گائز زدہ تاتیا ٹوپے کیا نام ہے تاتیا ٹوپے رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر اے جو تاتیا ٹوپے تھے ان کا جو اصلی نام تھا یہ تھا رام چندر پانڈرنگ اپسن اے ہاں پر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں سودیسی آندولن کا بیچار سرب پرثم کس کے پتر میں ملا سودیسی آندولن کا بیچار سرب پرثم کس کے پتر میں ملا امپورٹنٹ آپ کا یہ بھی ہے فٹ افٹ آنسر دیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑھ ہیں میرے پیارے بھائی کس کے پتر میں ملا کس نکمار مطر کے پتر میں اپسن نمبر ڈی یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے سابر مطی آسرم کی اصطاپنا جو ہے یہ کب کی گئی تھی سابر مطی آسرم کی اصطاپنا کب کی گئی تھی زلدی بتائیں گے میرے پیارے بھائی صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑھ ہیں کب ہوئی تھی 1917 میں صحیح آنسر ہو جائے گا یہاں پر آپ کا اپسن نمبر سی سابر مطی آسرم کی جو اصطاپنا ہے یہ 1917 میں ہوئی تھی جو بھی ہمارے پیارے بھائی بھائی مطریاں پر اپسن نمبر سی بتا رہے ہیں بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اگل آپ کے سامنے بھوگول سے سمجھت نمین میں سے کون سے سی توسل گھاس کے میدان یوریسیا میں پائے جاتے ہیں کس سی توسل گھاس کے میدان یوریسیا میں پائے جاتے ہیں یہ پرسنا آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیں گے بہت بڑھ ہیں میرے پیارے بھائی صحیح آنسر ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے ان میں سے کون سا دیس بھارت کے ساتھ سب سے لمبی اصطلی سیما بناتا ہے کون سا دیس بھارت کے ساتھ سب سے لمبی اصطلی سیما بناتا ہے بہت بارہ کا آنسر آپ بتائیں گے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑھ ہیں میرے پیارے بھائی کس دیس کے ساتھ رائٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کب ہو جائے گا بانگلہ دیس کے ساتھ جو بھی ہمارے پیارے بھائی بھین مطریا پر آپسن نمبر سی بانگلہ دیس بتا رہے ہیں بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے نیم لکھت میں سے کون چین کا سیما ورطی دیس نہیں ہے میرے پیارے بھائی چین کا سیما ورطی دیس کون سر نہیں ہے اس کا آنسر آپ بتائیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت ہی اچھا آنسر آپ سبھی کے سامنے اور بہت ہی گجب کا کوئیشن بھی ہے میرے پیارے بھائی چین کا سیما ورطی دیس جو ہے یا کون سر نہیں ہے دیکھو گائز روس پاکستان اور منگولیا یہ چین کا ایک سیما ورطی دیس ہے لیکن میرے پیارے بھائی جو بلگاریا ہے یہ چین کا سیما ورتی دیس نہیں ہے رائٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا اپسن نمبر دی آگے بڑھتے ہیں اگلا آپ سبھی کے سامنے کوئشن کیا کہہ رہا ہے نیم نے لکھے تمہیں سے کونسا دیس نیل ندی دورہ اپا وانچھت نہیں ہوتا ہے میرے پیارے بھائی اپا وانچھت کونسا دیس نہیں ہوتا ہے نیل ندی دورہ کوئشن نمبر فورٹین کا انصار آپ بتائیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا صحیح انصر ہو جائے گا میڈے فرینڈز آپ کا وہ ہو جائے گا چار اپسن اے ہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے نیم نے لکھے تمہیں سے آپ وانچھتر کی درشتی سے بسو کی سب سے لمبی ندی کونسی ہے آپ وانچھتر کی درشتی سے بسو کی سب سے لمبی ندی کوئشن نمبر فورٹین کا انصار آپ بتائیں گے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑی ہیں میرے پیارے بھائی گجب کا انصر آپ سبھی کہا رہا ہے صحیح انصر ہو جائے گا نیل اپسن اے ہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھارتی ایرث ویوستہ یعنی انڈیان اکانومکس سے سمندت کوئشن آپ سبھی کے سامنے جی ایش ٹی پریصد کا مکھیالے کہاں ہے کوئشن نمبر سولہ جی ایش ٹی یعنی کی گوڈ سربیش ٹیکس کا جو گائز مکھیالے ہے ہیڈ کوئیٹر ہے یہ کہاں پر ہے میرے پیارے بھائی یاد رکھے گا جو گائز جی ایش ٹی ہے یہ بھارت میں لاغو کرنے کا جو گائز سرے یا کہا جائے تو بھارت میں لاغو کرنے کا جو گائز پرامرس لیا گیا تھا یہ کس سے لیا گیا تھا تو یاد رکھے گا میرے پیارے بھائی یہ ویجائی کے لے کر سمیتی سے کس سے ویجائی کے لے کر سمیتی اور میرے پیارے بھائی اس کا مکھالے کہاں پر ہے تو یاد رکھی گا اس کا مکھالے ہے وہ ہے دلی میں کہاں پر ہے بھائیہ دلی میں ہے آپسن نمبر سی یہاں پر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے بھارت میں حریت کرانتی کب شروع ہوئی کوششن نمبر سترہ بھارت میں حریت کرانتی کب شروع ہوئی فٹفر آنسر دیں گے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا بہت بڑھیں میرے پیارے بھائی بہت ہی گجب کا آنسر آپ دے رہے ہیں اور ایسے ہی آپ سبھی کا آنسر بھی آنا چاہیے بھارت میں حریت کرانتی جو کب شروع ہوئی رائٹ ہو جائے گا انیس سو چانسر سرسٹ میں آپسن سی یہاں پر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک نئی یو پی ٹرپلسی پی ای ٹی کی سنٹرل بینک آف انڈیا کے پہلے ادھکچ کون تھے صحیح آنسر ہو جائے گا میرے پہرے بھائی وہ ہو جائے گا فیروج سامیتہ آپسن اے ہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگر آپ سبھی کے سامنے نیتی آیوگ کے ورطمان سی او کسے نیوکت کیا گیا ہے میرے پہرے بھائی یہاں پر جو آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کوشن میں نینٹین کا ہو جائے گا میرے پہرے بھائی رازیو کمار کو žeیں پہرے بھائی رجوع پہلے چیز کی اس اے ہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیچڈ کوشن آپ سبھی کے سامنے ہیں کہ ہے نینٹین کیونکہ مدرہ بھارتی مدرہ human dotix کا یہ کیا ہوا کوششن نومبر recognize is نینٹینöstین مدرہ بھارتی مدرہ کا کیا ہوا تھا میرے پہرے بھائی بہت بڑھیاں کیا ہوا تھا نیرگمن ہوا تھا رائٹ ہو جائے گا down آپ کا یہاں پر آپسن نمبر scary آگے بڑھتے ہیں اگلا کوئیشن آپ سبھی کے سامنے تو یہ آپ سے کیا گئے رہا ہے کہ بھارتی سمیدان ایوم لوگ پرساسے سنسمندیت کوئیشن ہے کوئیشن نمبر 21 سوچی فرسٹ وہ سوچی سیکنڈ سے سمیلت کیجئے سوچیوں کے نیچے دیئے گئے کودباسا کا پریوک کر کے سہی اتر جنیے گائے جی سوچی فرسٹ میں بھارتی سمیدان کے تتوہ اور سوچی سیکنڈ میں جس دیش سے لیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے دیا گیا ہے ملان کر کے آپ کو صحیح آنسر بتانا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجی پہلے ملان ہی کر لیجی تو کوئی جو راجے کے نیتی نیدیسک سدھانت ہیں یہ لیے گئے ہیں آئرلینڈ سے بہت بڑیاں مول ادھیکار جو ہیں گائچ یہ لیے گئے ہیں امیڈکا سے بہت بڑیاں اس کے لاما گئے جو سمیورتی سوچی ہے یہ لیا گیا ہے آشٹریلیا سے اور بھارت راجیوں کا سنگ ہے تتہ سنگ میں ادھیک سکتی نہیں تھے یہ کہاں سے لیا گیا ہے میرے پیارے بھائی یہ لیا گیا ہے کناڑا سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو پھر کیا ہو جائے گا چار پھر تین اور ایک دو چار تین ایک کس آپسن میں ہیں آپسن نمبر ڈی جو بھی بتا رہے ہیں آپسن ڈی بلکل صحیح ہو جائے گا نیکسٹ کوئیسن آپ کے سامنے ہے کہ بھارت کے سندرب میں نیملے کے تمہنے سے کون پانتھ نیر پیک چھ سب دکا صحیح بھاو بیقت کرتا ہے بہت ہی گجب کا کوئیسن ہے ایکزام کے دشتی سے پوائنٹ آبیو کے بہت ہی گازہ گازہ ہے تو ایمپورٹن بہت ہے فٹہ فرانسلی جو کوئیسن نمبر 22 اب یہاں پر آپ دیکھو گا اس بھارت کے سندرب میں کون پانتھ نیر پیک چھ سب دکا صحیح بھاو بیقت کرتا ہے رائٹ ہو جائے گا بھارت میں راجی کا کوئی دھرم ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے ٹھیک یہ نہیں لکھا گیا ہے بھارت میں راجی کا کوئی دھرمن نہیں ہے آپسین دی یہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا کوئشن آپ سبھی کے سامنے مول ادھیکاروں سے سممندیت بیواد نمی لکھت میں سے کونسا ہے فٹہ فرانسلی دیں گے مول ادھیکاروں سے سممندیت بیواد نمی لکھت میں سے کونسا ہے کوئشن نمبر 23 صحیح انصر ہو جائے گا گولک نات بنام پنجاب راجی اپسین نمبر اے 1967 جو بھی بتانے پیارے بھائی اپسین اے بلکل صحیح انصر ہو جائے گا اگلہ آپ سبھی کے سامنے لوگ سبا کی کاریواہی آیوجیت کرنے کے لیے آپیک شیط گھن پورتی کیا ہے لوگ سباہی کی کاریواہی آیوجیت کرنے کے لیے آپیک شیط گھن پورتی کیا ہے رائٹ ہو جائے گا آپ کا وہ ہو جائے گا ایک دہائی رائٹ ہو جائے گا آپ کا اپسین نمبر سی سنگتتہ راجیوں کے مادیا ویتی سمندھوں کا بھی بیچنا کیا گیا ہے یہ گائز کی سنکشید سے کی سنکشید کی انترگت ہے question number 25 صحیح انسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی مطر وہ ہو جائے گا انکشید نمبر 268 سے لے کر کے 293 کی انترگت option بھی یہاں پر آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا سامانے ویجیان سے سمندھت question ہے vitamin A کا سمرددھم شروط ہے یعنی vitamin A کا جو گائز یہاں پر سربوتم شروط ہے وہ کیا ہے سنترہ سیب انڈا یا code liber question number 26 بہت بڑی یہاں question بہت ہی گجب کا انسر صحیح انسر ہو جائے گا code liber کیا ہے میرے پیارے بھائی code liber option D یہاں پر آپ کا صحیح ہو جائے گا دیکھو میرے پیارے بھائی میں تھوڑا تیجی سے چل رہا ہوں ہے نا تو آپ بھی گائز جلدی جلدی انسر دینے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم کم سے ہمیں اپنے پورے question کو cover کر پائیں اگل آپ سبھی کے سامنے ہے کہ رکت چاپ میں اچتم بندو کیا کہلاتا ہے رکت چاپ میں اچتم بندو کیا کہلاتا ہے question number 27 جو رکت چاپ میں اچتم بندو ہے یہ کیا کہلاتا ہے guys hypertension کیا کہلاتا ہے hypertension option C رائٹ ہو جائے گا next آپ سبھی کے سامنے اور question کیا ہے اس کو دیکھ لیجئے نمیلے لکھت میں سے کونسا پردوسک گھٹک مانوں کے لیے سب سے ادھک حانی کارک ہے حانی کارک بات کر رہا ہے question number 28 کونسا پردوسک گھٹک مانوں کے لیے سب سے ادھک حانی کارک ہے بتائیں گے میرے پیارے بھائی اس کا right answer کیا ہو جائے گا question number 28 فٹا فٹ answer دیجئے تو دیکھو guys یہاں پر پردوسک گھٹک مانوں کے لیے سب سے ادھک مند اصطاپت کیا تھا سنگتی سنگتی کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی آپ کا وہ ہوتا ہے درب مانی یعنی کی mass mass and energy کے بیچ میں یہ کس نے اصطاپت کیا تھا بہت بڑی ہیں میرے پیارے بھائی کس نے وہ guys تھے آنشٹین کون تھے آنشٹین option b آپ کا صحیح answer ہو جائے گا جو بھی ہمارے پیارے بھائی وہن مطر option b آنشٹین بتا رہے ہیں بلکل صحیح answer ہو جائے گا اگل آپ سبھی کے سامنے ہے کہ تارچ میں کس درپن کا پریوک کیا جاتا ہے جو guys آپ کے گھر میں light ہوتی ہے اس میں کس درپن کا پریوک کیا جاتا ہے question number 30 answer آپ بتائیں گے بہت ہی important question ہے فٹا فٹ answer دیجئے جو درپن ہوتا ہے اس میں اوطل کا پریوک کیا جاتا ہے option c یہاں پر آپ کا صحیح ہو جائے گا جو بھی ہمارے پیارے بھائی بھین میترے آپ پر option c اوطل بتا رہے ہیں بلکل صحیح answer ہو جائے گا اگل آپ کے سامنے سامان ہندی سے سمندیت question ہے اور پھر سے ایک بار آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ تک جو question اسپسٹ نہیں دکھر آئے تو تھوڑا click کیجئے گا آپ کو question اسپسٹ دکھ جائیں گے حالانکہ question تو بہت اسپسٹ لکھے گئے ہیں question کہا ہے کہ اسٹوک اور ٹوک یہ کیا ہوگا question number 56 بہت بڑی ہیں میرے پیارے بھائی جو کو ٹوک ہوتا ہے اسٹوک کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا تھوڑا ٹھیک ہے اور ٹوک کا مطلب سا واق سدھ نہیں اسدھ پوچھ رہا گائج اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا واق کیا اسدھ ہے یعنی گلت لکھا گیا question number 57 دیکھو تمہارے ماتا پتا کیا کام کرتے ہیں بہت بڑی ہیں اس نے اپنی بات دھیرے سے بتائی بہت بڑی ہیں گرمیوں کی ایک بات سناتا ہوں یہ بھی آپ کا صحیح ہے تم تمہارے گھر چلے جاؤ یہ بلکل غلط رکھا گیا option d ہاں پر آپ کا اسدھ دو بات بات صحیح ہو جائے اگلہ آپ کے سامنے سندیس راسق کے رچہیتہ کون ہے گجب کا question ہے بتائیں گے question 58 میری پیارے بھائی جو سندیس راسق گا آنکھوں میں گڑنا محابرے کا ارث آپ کو بتانا ہے میرے پیارے بھائی جلدی سے آنسر دیجئے اور جو بھی پیارے بھائی 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 جو چینل پر پہلی بھائی وزیٹ کی ہیں میں سبسکرائب کر لیں گے تاک کہ آنے والی ہر ایک نئی اوپ بلکل ایک دم لالسا ہو بلکل گائش تیار ہو کہ مجھے یہ کتنے جلدی مل جائے وہ بات ہوتا ہے آپ پڑھ دی جو بھی بتا رہے آپ دی رائٹ ہو جائے گا ہندی گدیانس گدیانس نمبر ایک میں ایک سوٹ سے پہنس تکی پرسنوں کو حل کرنا ہے اور جلدی سے گدیانس کو پڑھ لیتے ہیں اور آپ بھی پڑھئے گا میرے پیارے بھائی میں تو پڑھوں گئی لیکن آپ بھی پڑھئے گا تاک آپ آسانی سے آنسر دے سکے آئے جلدی سے پڑھ لیتے ہیں دیکھو برگر پیجا یا چپس آدھی اس بدلاؤ کے انیک کارن ہیں پہلا کارن آج کل ابھی بھاوک ادھک سمیے تک کام کرتے ہیں اور ان کے پاس بھوجن بنانے کے لیے سمیے کم ہوتا ہے دوسرا جب مہیلائیں بھی کام کرتی ہیں تو ان کے پاس بیعی کرنے کے لیے ادھک دھنوں ہوتا ہے ایک انے کارن ہے بگیا پن ٹی وی پترکاؤں اور انٹرنیٹ سے انیک پرکار کے اپلا بھوجن کی لوگوں سے جانکاریاں بڑھ گئی ہیں یا دپی فاشٹ فوڈ بہت سوادشت اور سویدہ زنک ہوتا ہے بہت سے بچے موٹا پہ اور انیک روگوں سے گرشت ہو رہے ہیں میرے پیارے بھائی اس سے سماندیت آپ کا پرس آج یہاں بدل گیا آج کیا بدل گیا ہے بہت بڑی بھوڑی بھوڑن بدل گیا یہاں پر بھوڑن ہونا چاہیے آج بدل گیا ہے برگر پیجا چپس کو کیا کہا جاتا ہے برگر ہو گیا 25 روپے کا برگر ملتا ہے پیجا ہو گیا چپس ہو گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے میری پیارے بھائی کیا کہا جاتا ہے فاشت فوڈ کہا جاتا ہے فاشت فوڈ مطلب بہت جلدی بن جائے اور آپ ترنت کھا لو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ فاشت فوڈ میں آپ کو نانوالی ہوا بتا ہوں تو برگر پیجا چپ فاشت فوڈ ہوتے ہیں اپسن بھی ہاں پر آئیٹ ہو جائے گا اس انوکسید کے مادم سے لے خک ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اس انوکسید کے مادم سے لے خک کہنے کا مطلب کیا ہے اس کہنے کا مطلب ہے سواست کے لیے فاشت فوڈ یعنی فاشت فوڈ سواست کے لیے اچھا نہیں ہے آپ کا option number c بلکل correct ہو جائے گا اگلا آپ سبھی کے سامنے پرانے جمانے میں لوگ سواست ہوتے تھے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں گے تو پرانے جمانے میں جو ہوتل اور ریشتروں میں انہیک پرکار کا بھوجن کرتے تھے ایسا تو تھا نہیں آپ کا گلت ہو اجائب گھر ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں جو عجیب آکرتیاں اور انیک انیک رنگوں کے پرانی ہیں اس لئے اسے اجائب گھر مانا جاتا ہے یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا اپشن بی آگے بڑھتے ہیں اگلا کوششن اس گدیانس کا سب سے ادھک اوپیوکتی سیڑھ سکتا ہے میرے پیارے بھائی اس گدیانس کا سب سے ادھک اوپیوکتی سیڑھ سکتا ہے یہ کیا ہے کوششن نمبر ستر بہت ہی امپورنٹ کوششنیں فٹا فٹ آنسر دیں گے جو آپ کا یہ ہو جائے گا مہا ساگروں کا جو اس میں آپ کا اوپیوکتی سیڑھ سکھ ہو جائے گا ٹائٹل ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آپ کا مہا ساگروں کا سنسار کیا ہو جائے گا مہا ساگروں کا سنسار آپسن سی یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی آپ کے سامنے سامان نزاگ رکتا کا پرسن ہے سترنز کی برانڈ ماسٹر ہونے والی پہلی بھارتی محلہ کون تھی سترنز کی برانڈ ماسٹر ہونے والی پہلی بھارتی محلہ کون تھی رائٹ ہو جائے گا میرے پیارے بھائی ہو جائے گا اس بجل لکچمی آپسن بھی یہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا نمیلکت میں سے کونسی پوچھتک بینجیر بھٹوں کے دورہ لکھی گئی ہے بینجیر بھٹوں کے دورہ کونسی پوچھتک لکھی گئی ہے کوئشن نمبر 82 فٹا فٹا انسر دیں گے اور جو بھی پہلے بھائی بھائی چنل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں گے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی اپیٹر پلسی پی ایٹی کے پریکٹس کلاس آپ سبھی کو سمجھ سے ملا کریں تو جو بھی پہلے بھائی بھائی چنل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں گے گائز بینجیر بھٹو کے دورہ پوچھتک لکھی گئی ہے اپسن اے ہاں پر اپ کا رائٹ ہو جائے گا گوکل پرسکار جو ہے یا کس سے سمندیت ہے گوکل پرسکار جو ہے یا کس سے سمندیت ہے رائٹ ہو جائے گا دکھ دھو اتھپادن سے اپسن بھی ہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا آپ کے سامنے تھاٹے کڑپکشی ابھیارن نے کہا ہے تھاٹے کڑپکشی ابھیارن نے کہا ہے question نمبر 84 یہ گائز ہے کیرل میں کہاں پر ہیں میرے بہرے بھائیہ کیرل میں ہیں اوپسن نمبر اے اہاں پر آپ کا رائٹ ہو جائے گا جو بھی ہمارے پیارے بھائیو ہیں میتر اوپسن اے کیرل بتا رہے ہیں بلکل صحیح ہو جائے گا کرسی چھیتر میں اتپن ہونے والی گرین ہاؤس گیس کونسی ہے کرسی چھیتر میں اتپن ہونے والی گرین ہاؤس گیس جو گائز یہاں پر گرین ہاؤس گیس ہو جائے گی کرسی چھیتر میں اتپن ہونے والی وہ ہو جائے گی یہاں پر آپ کا نائٹرس آکسائیڈ کیا ہو جائے گا نائٹرس آکسائیڈ اور نائٹرس آکسائیڈ جو ہوتا ہے میرے پیرے بھائی اگر اس کو کوئی بھی بکتی سونگ لیتا ہے تو اسے کہا ہے جہاں سے نہیں کی بیماری ہو جاتی ہے یعنی اگر کوئی سونگ لے گا تو وہاں ستا ہی رہ جائے گا نائٹرس آکسائیڈ ہی ہے اپسن سی رائٹ ہو جائے گا گریس کی مدرہ کیا ہے گریس راجع کی مدرہ کیا ہے فٹا فٹ آنسر دیں گے کوئیسٹن نمبر 86 یاد اکھئے گا میرے پیارے بھائی جو گریس کی مدرہ ہے یہ ہو جائے گا یورو کیا ہے میرے پیارے بھائی یورو اپسن اے ہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا یونیسکو کی اسٹھاپنا کب کی گئی تھی یونیسکو کی اسٹھاپنا جو ہے یا کب کی گئی کوئیسٹن نمبر 87 یاد رکھے گا جو یونو اس کو ہے اس کی اصطاپنا جو ہے یہ کب ہوئی 16 نومبر 1945 میں 16 نومبر 1945 میں آپسین اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا پرواسی بھارتی دیوس کب منایا جاتا ہے پرواسی بھارتی دیوس کب منایا جاتا ہے کوششن نمبر اٹھاسی رائٹ ہو جائے گا آپ کا نو جنوری کو آپسین نمبر بی آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا اگل آپ سبی کے سامنے ہے کہ بھارتی کلا کا سرنیم یوگ کسے کہا جاتا ہے کلا کا سورنیم یوگ کسے کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائی بہت بڑیاں گپت کال کو بھارتی کلا کا سورن کال کہا جاتا ہے رائٹ ہو جائے گا ڈیئے فرنٹس آپ کا اپسن ہے سورن کال یا سورنیم یوگ باتیں کئے تو وہ کہا جاتا ہے گپت کال کو اپسن اے ہاں پر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا آپ سبھی کے سامنے کی پندیت شیو کمار سرما کس کے بڑھتے ہیں میرے پیارے بھائی آج کی ہماری محنت آپ سبھی کو کشے لگی کمنٹ سکسن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور گائز اگر آپ چینل میں پہلی بارہ ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک نئی اپی ٹی پی ای ٹی کی پریکٹس کلاس آپ سے بھی کوئی سمجھ سے ملا کریں اور گائز اس کی پی ڈی اف آئی آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی چیک کر لینا اور اچھے لگے تو لائک کر کے ہی جانا ٹھیک ہے اور چینل پہلی بارہ ہو تو سبسکرائب تو کر لیجئے گا کہنے کی ضرورت نہ پڑے جس سے آپ کوئی بینفیٹ ملے گا کوئی بھی نئی کاس اپلوڈ ہوگی تو نوٹیفکیسن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے ملتے ہیں دوسری نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواز